اور فرنس میں آج آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کو پرسند پتر سول کرتے سمیں آپ ایکزام بورڈ میں جا رہے ہو اور پرسند پتر سب سے پہلا سول کرنا ہے تو وہ ٹیپس این ٹکس میں آپ کو میرے انبوہ کے انسار بتا رہی ہوں فرنس میں نے نہ کسی کہیں سے کوئی سنا پڑھا دیکھا صرف جو بتا رہی ہوں وہ اپنے انبوہ اپنے تجربے سے آپ کو بتا رہی ہوں تو فرنس سب سے پہلے میں نے بہت سارے ایکزام دے رکھیں فرنس تو ان کے تجربے کے انسار ہی آپ کو میں بتا رہی ہوں سب سے پہلے فرنس جتنا ہو سکے آپ کے پاس مطلب آپ کو سب سے پہلے آپ کے بورڈ کے ایکزام کے کوپی ملتی ہے اس کوپی کے اندر آپ ایسے لگے کہ آپ کو لازٹ ٹائن میں پیپر دیلتے ہوئے کچھ بھول جاؤ گے میٹس کا ہو تو اس میں کوئی آپ کا فارمولا اگر 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 ہے وہ لکھ لو کیونکہ پیچھے کا پیج آپ رف کے بطور یوچ کر سکتے ہو سب ہی ہنڈی انگلیس گانیت میں سب ہی کے اندر کر سکتے ہو تو آپ وہ پیج یوچ کر سکتے ہو وہ پندرہ بیس منٹ رہتے ہیں آپ کے پاس اور اس ٹائم بچوں کی کیا ایکسائیٹمنٹ رہتی ہے کہ پتہ نہیں پیپر کیسے آئے گا کیا ہوگا پتہ نہیں ہم کر پائیں گے نہیں کر پائیں گے تو یہ بہت ساری سوال اس وقت رہتے ہیں جب ہم بلکل ہاتھ سے لکھنے لگ جاتے ہیں تو دماغ وہاں کریٹی ہو جاتا ہے اور دماغ شانتی سے کام کرنے لگ جاتا ہے اور ہماری جو ایڈنیل گرانتی ہے وہ اس وقت مطلب کوئی بھی کام ہوتا ہے وہ جیادہ وقت کرتی ہے تو دماغ کیا بلکل ایسا استطیق میں آ جاتا ہے کہ کوئی بھی نڑنے ہے دورت ہم لے سکتے ہیں تو یہ ہماری ایمیجینیشن جو پاور ہے وہ سٹرونگ ہو جاتی ہے اس وقت کوئی بھی ایکجام ہو کوئی بھی ایسا کام ہو جس کو کرتے ہو ٹھیک ہے فرینڈس تو سب سے پہلے ہم کو سرسری نظر سے جب پیپر مل جائے تو آپ کو سب سے پہلے اس کو ایک بار صرف دس منٹ دینے وہ دس منٹ ہی آپ اپنے لیے مطلب آپ آدھا گھنٹہ بچا لوگے میں یہ آپ کو بتا دیوں سرسری نظر سے آپ کو اس کو پیپر کو اے ٹو زیڈ یعنی فرسٹ سے لارچ تک اس کو دیکھنا ہے جو آپ آپ کو آ رہا ہے اس کو ٹک کرنا ہے کہ یہ مجھے آ رہا ہے اب سیکنڈ کام دوسرا کام دیکھو فرنس آپ کو کیا ہے کہ جو آئے تو ٹھیک ہے فرنس میں آپ کو کچھ طریقے سے سمجھا دیتی ہوں تو فرنس جو آپ کو آ گیا اس کو آپ نے پڑھ لیا اور اس کے ٹک لگا دیا بھئی یہ مجھے آ رہا ہے ٹھیک ہے فرنس اس کے بعد مطلب جو دوسرا کام ہے سیکنڈ ٹپس جو ہے سب سے پہلے سب سے جو بیسٹ آپ کو لگ رہا آپ کو مطلب پانچ آئے مطلب سات آپ کو بیسٹ آگئے سات میں سے فرنس ایسا آپ کو ٹپک چوننا ہے چھوٹا چوننا ہے کہ بہت اچھا تو اس کو ایک دو لائن والے ٹھیک ہے پانچ سات آپ نے ایک دو لائن والے کیے تھوڑا سا آپ کا آتما وشواص بڑھ جال جائے گا اس کے بعد آپ دیرے دیرے پانچ نمبر والے تین نمبر والے دو نمبر والے یہ کرتے جائے جب آپ کا کونفیدنس لیول ایٹی پرسنٹ کے آس پاس ہو جائے تب آپ کو لاسٹ میں میپ اور جو بڑے پرسن دو یا تین ہی آتے ہیں تو وہ کر لیجئے گئے اس طریقے سے آپ سمجھے بھی بجھت کر لوگے اور جتنا ہو سکے آپ لائن دی لکھنے کے بجائے پونٹوں میں جتنا آپ لکھوگے اس سے آپ کے مارس زیادہ بڑھیں گے تو آپ کو دیکھو فرسٹ میں جو آپ لکھ رہے ہو اس میں آپ کا ایمپریشن پرسنٹ پتر کا نمبر لگانا ہے ہمیشہ یاد رکھنا کہ پیپر پہ جب وہ پرسنٹ کر لیتے ہو تو اس کے ٹک لگا دینا چاہیے پرسنٹ پتر پہ پیپر کرتے ہی ٹک لگا دینا چاہیے کہ یہ پرسنٹ پتر ہو چکا ہے ٹیک نا یہ بات فرنس بہت ایمپورٹنٹ ہے پرسنٹ پتر ہوتے ہی اس پہ ٹک لگا دو کہ یہ پرسنٹ ہو گیا مارک کے انسار پیپر سول کرنا ورڈ اتنے ہی لکھنا جتنا وہ مانگ رہا ہو یعنی جیسے ایک ہے تو ایک ورڈ ہو گیا وہ سب سے یعنی دوسرا ورڈ ہو گیا تو جتنے ورڈ مانگ رہا ہے اتنے ہی ورڈ لکھنے کی کوشش کرو جدہ آپ اس میں دو گے تو وہ نمبر تو مطلب پانچ یا سات یا دس کا ہی ہے آپ کو جدہ نہیں دے گا پورا نہیں دے گا تو جتنے شبدوں کی اس نے ڈیمانڈ کیے اتنے ہی شبدوں میں اس کو دینے کی کوشش کرو مانتی ہوں کہ آپ کو کوئی مطلب پریشن ہے بہت زیادہ آ رہا ہے تو آپ یہ نہیں کہ اس نے مانگے تو ڈھائی سو سب دہر آپ ڈھائی پیج بھر آئے تو فرنٹس یہ دھیان رکھنا بہت ضروری بات ہے اور لاسٹ میں مطلب جو ڈائیگرام گیرہ وگیرہ وہ تو آپ سٹارٹنگ میں بناتے ہوئی کچھ بھی چھوڑنا نہیں ہے آپ کو آئے یا نہیں آئے یہ بات آپ دھیان کر کے مطلب دیماغ میں رکھ لینا آپ کو آئے یا نہیں آئے کچھ بھی چھوڑنا نہیں ہے جو بھی آئے جیسا بھی آئے اپنے تجوربے انبہو آپ نے کہا ہی سیکھا اور اس کے بعد میں کچھ بھی جانتے ہو تو وہ آپ لکھ ڈالنا ٹھیک ہے پرسن پتر کو کرتے کرتے پرسن پتر ٹک کر دی آپ نے پوئنٹ کو ہائی لائٹ ضرور کر دینا اور شد تاکی جانت لاسٹ میں کر لینا دوبارہ پڑنا شبد کو چھوٹ گئے ہوں تو ان کو ٹھیک کر دینا لاسٹ کے اندر اور یاد رکھنا دنگل مووی کی جیسے سارے کام آپ کو شہم کرنا ہے کوئی بھی نہیں آئے گا آپ کے پاس جو کرنا ہے آپ کو کرنا ہے جو بھی نینڈل لینا آپ کو لینا ہے اور یقین مانیے لاسٹ میں آپ میپ میں جو بھی ہے اس کو بھر دیجئے اور ایک بات یاد رکھئے انسان من کے ہارے ہارا ہے اور من کے جیتے جیتا ہے کوئی بھی پریشنے تھی ہیں کسی بھی انسان کو یہ دیوو توڑی ہے تو وہ من کے ٹوٹے ہی ٹوٹی ہے ٹھیک ہے آپ نے سرسری نظر سے پڑھ لیا جو پرشن آئے ان کو ٹک کر دیا سب سے پہلے best choice والے پرشن کو کیا کیونکہ first impression یہ the last impression مارک کے انسان پیپر سول کرنا ہے جتنے ورڈ مانگے اتنے ہی ورڈ لکھنے ہو سے کہ جتنا ڈائیگرام کے دوارہ اس کو سمجھانا ہے پوئنٹوں کو highlight کرنا ہے کچھ بھی چھوڑنا نہیں ہے پریشن پت کرتے ہوئے ٹک ضرور لگاتے ہوئے چلنا ہے پوئنٹوں کو highlight کرنا ہے شدتہ کی جانچ کرنی ہے دوبارہ ایک بار last میں اس کو بڑھنا ہے ٹھیک ہے اور last last میں میپ کو بڑھ دینا تو فرنس میری بتائی جان کر آپ کو کیسے لگی اور فرنس میں ویڈ کروں گے کہ آپ کمنٹس تو ضرور لکھیں آپ کمنٹس لکھتے نہیں ہے اس کا مطلب یہ لگتا ہے کہ فرنس میں جو بتاتی ہوں آپ کو ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں صحیح ہے یا نہیں تو آپ کمنٹس کرو گے تو مجھے ایسا لگے گا کہ ہاں میں نے بتایا ہو صحیح ہے یا نہیں